ملک میں ایک اور سیاسی جماعت کا قیام استحقام پاکستان پارٹی کا آج ہوگا بہذابتہ اعلان سینئر سیاستدان عبدالعیم خان کی رہائش گاہ پر رشائیہ فواد چودری آمیر کیانی فردوس آشکوان امران اسماعیل علی زیدی مراد راست سمیت ایک سو بیس سے زائد سابق عرقین قومی صوبہ اسملی شامل شرکہ کا جہانگیر خان ترین اور عبدالعیم خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں فواد چودری علی زیدی سے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جہانگیر درین صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورکنگ ریلیشنشپ ہے ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا میسیج ناولین کلیر ہے فتہ تارر کا تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو سلام کہا فواد چودری اور علی زیدی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی قادر کرنی چاہیے جہانگیر ترین کے ساتھ آئیڈیل ورکنگ ریلیشنز ہیں الیکشن میں بھی مل کر چلیں گے چیئرمن پی ٹی آئی امریکہ سے پاکستان کی امداد بند کرنے کی اپیل کر کے ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے عبد الرزاق ایڈوکیٹ کے قتل کے تانے بانے چیئرمن پی ٹی آئی سے ملتے ہیں بگار پیدا کرنے اور فرض انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوششیں بے سودھ ہیں نا قابل تردید چواہیت کو جھٹلایا اور بگارا نہیں جا سکتا نو مائی کے منصوبہ سازو اور ماسٹر مائنڈ کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آرمی چیف کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب شرکہ کا فاجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث شرپسندوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیفرے کردار تک پہنچانے کا عزم کہا نو مائی کے تمام کرداروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا جنا ہاؤس پر حملے کا ایک اور مرکزی شرپسند بے نقاب دوران حملہ چیخ چیخ کر انقلاب کے نعرے لگانے والا حاشر خان دورانی پی ٹی آئی کا عددار نکلا جنا ہاؤس پر حملے کی منصوبہ بندی زمان پارک میں ہونے کا بھی اعتراف کہا پی ٹی آئی کی قیادت نے منصوبہ بنایا قیادت یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور شیخ امتیاز نے کی حملہ اس بیانیے کی اکاسی تھا جو چیئرمن پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف ہمارے ذہنوں میں بھرا ہمارے شہداء کی تصویریں آرمی کی یہ ساری چیزوں کو اس قدر پامال کیا گیا ان شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے میرے بابا نے سیاچین گلیشئر پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے شہادت نوش کی لیڈرز کو یہ پیغام دینا چاہوں گی اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا احسانہ کریں پاک فوج کے دشمن ملک کے دشمن ہے شہداء وطن کے لوائے حقین کا شرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ حولدار شویب علی کی اہلیا بولی ہم اپنے شہداء کی چھوٹی سی چیز دیچے گھرنے نہیں دیتے اور شرپسندوں نے شہداء کی تصویروں اور پاک فوج کی تنصیبات کو پامال کیا شہید محمد فاروق عباسی کی بیٹی کہتی ہیں شرپسندوں کو سزا مل لی جائے شہداء پاک فوج کے بچوں کا جنہ ہاؤس کا دورہ تباہ حال امارت دیکھ کر شدید دکھ کا اظہار کہا نو مائی کا واقعہ بہت ہی دردناک اور دل خراش تھا چیف جسٹس اور حکومت سے اپیل ہے شرپسندوں کو سخت سزا دی جائے ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کا کیس ناب کا چریمن پی ٹی آئی کا بیان آج ہی قلم بند کرنے کا فیصلہ بشرا بی بی کو پیشی کے لیے تیرا جون کی تاریخ دے دی بطور گواہ نیا نوٹس جاری القادر ٹرسٹ کیس میں ساڑھے چار عرب روپے کی نئی ٹرانزیکشنز ملنے کا انکشاف پیسہ فراغوگی کے اکاؤن میں آیا سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ قیمتی تحائف بھی لیتے رہے رفان قادر کہتے ہیں کوئی مقدس گائے نہیں سب کا اعتصاب ہوگا ججز کے معاملے سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں ہی جائیں گے ہم خیال ججز نے مرضی کا بینچ بنایا وارڈیو لیک سے مطالق اپنا موقف کمیشن کے سامنے رکھیں قانون بننے سے پہلے ہی اس کا اطلاق روکنے کا کوئی جواز نہیں حکومت کی آئی ایم ایف سے بجھڑ پر مشاورت آئندہ مالی سال کے لیے 9200 ارب کا ٹیکس حدف مقرر ایف بی آئی روہ مالی سال کے نسبت آئندہ سال 1900 ارب اضافی ٹیکس اکٹھا کرے گا نون فائلرز کے لیے میوچول فنڈز ریل انویسٹمنٹ ٹرسٹ پر 30 فیصد سے زائد ٹیکس کی تجویز ریل سٹیٹ کے لیندین کو دستاویزی بنانے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ غیر استعمال شدہ رہائشی کمرشل انڈسٹری پلات اور فارم ہاؤس پر ٹیکس لگے گا کمرشل رنٹ پر ویڈھولڈنگ ٹیکس بھی آئیت کیا جائے گا درامدی لگجری اشیا پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کو بھی بڑھایا جائے گا ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر پر ٹیکسز بڑھانے کا بھی فیصلہ جیرمن پی ٹی آئی سے کہا تھا ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لو مگر بیٹھو اور مساہ کے معیشت پر بات تو کرو آصف علی زرداری کا لہور میں خطاب بولے پاکستان ہے تو ہم ہیں دفاعی اخراجات زیادہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پہلے لوگوں کو امیر کرو پھر ٹیکس لگاؤ ایکسپورٹ بڑھنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں معیشت کی بہتری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے آزاد کشمیر میں زمنے الیکشن ایلے پندرہ باغ میں پولنگ کا عمل جاری نون لیک کے مشتاق منحاس پیپلز پارٹی کے زیادہ کمر اور تحریک انصاف کے راجہ زمیر میں سخت مقابلہ متوقع بائیس پولنگ سٹیشنز حساس تدیم قرار سیکیورٹی کے سخت انتظامات نشست سابق وزیر آزم سردار تنویر الیاس کے ناہلی سے خالی ہوئی پیپلز پارٹی خوش فہمی کا شکار ہے ہمیں ایک سو تیرانوے ارکان کی حمایت حاصل ہے دیگر جماعتوں سے بھی باتشیت چل رہی ہے امید ہے وہ بھی ساتھ دیں گے حافظ نے مرحمان کو امید کہا پی ٹی آئی میں فارورڈ بلوگ بننے کی باتیں بلکل غلط ہیں پیپلز پارٹی کو کیسے یقین ہے کہ میئر کے انتخاب میں ہمارے لوگ غائب ہوں گے سوات کی علاقے منگورہ میں ناملوم افراد کی فائرنگ دو پولیس سے ہلکاش رہی درہگیر زخمی پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی راجنپور کے کچھے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن پولیس نے موزدم اور بستی دولت بنو کا گھیرہ اکھر لیا پولیس کا کچھے کا اسی فیصد علاقہ جرائم پیشہ ناصر سے کلیر کرانے کا دعویٰ علاقے میں امق قائم کرنے کا عظم بوہرہ عرب میں موجود توفان بیپر جوائے کا رکھ شمال کی جانب کراچی سے بارہ سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود فیلحال کراچی اور بلوچستان کی ساحلی پچی کو خطرہ نہیں کراچی میں گرمی کے شدت برقرار مطلع جزوی طور پر اب آلود رہے گا ڈیم خود ٹیوٹا یا دھماکے سے اڑایا گیا ترکیہ کی تحقیقات کے لیے عالمی ماہرین پر مشتمل کمیشن بنانے کی تجویز ترک صدر رجب طیب اردوان کا روسی ہم منصب بلاد امیر پیوٹن سے بھی رابطہ صورت حال پر تبادلہ خیال ڈیم ٹوٹنے سے ہر جانب تباہی ہی تباہی تین افراد حلاق بستیاں ڈوب گئیں ہزاروں افراد بے گھر پینے کا پانی نہ آیا ہائیڈرو الیکٹریک پار پلانٹ بھی منحدم ہو گیا کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابود ہوئے نے امریکہ کو بھی اپنی لپیچ میں لے لیا نیو یورک میں کئی پروازے منسوخ کر دی سکول بند کر دیے گئے امریکی صدر بائجن کی کینیڈا کو آگ بھجانے میں مدد کی پیش کرش کیا پہلے ہی دن ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا آسٹریلیا نے پہلے دن تین وکٹو پور 327 رنز بنا لیے ٹیویس ہیڈ 146 اور اسٹیو سمیت 95 رنز بنا کر آؤٹ آج دوسرے روز کا کھیل شروع کریں گے وکٹ کیپر راکٹ ہیدر علی شاکٹ ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں ہیدر علی انوکھے انداز میں ستم ڈربی شائر کی نمائدگی کرتے ہوئے ہیدر علی نے 48 رنز بنائے